ہر ہر مہارے ایک رہسم ایون جہاں کی لکڑی صرف شمشان میں استعمال ہوتی ہے ہر ہلو دوستوں مہچل میں پچھلے تین دن سے لگتار بہت بھاری بھاری شوری ہے آپ دیکھ رہوں گے نیوز میں سب جگہ سڑکے ٹوٹ گئی ہیں سلائنڈ سلائیڈ ہو گئے ہیں کہیں نکلا نہیں جا رہا پر میں آج آپ کو لے کے جا رہا ہوں ایک پراچین شیر مندر میں میں یہاں اونہ میں ہوں چلیے دوستوں میں نکل گیا ہوں اور دیکھ رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں ابھی ہمیں پہنچنا ہے اونہ کے گگریٹ تحصیل میں اور وہاں تک مجھے لگتا ہے لگ بھگ ہمیں آدھا گھنٹہ لگی جائے گا یہ آگئی وارٹر کراسنگ آج کل لگ بھگ ہمارچل میں سب ہی سڑکوں کی یہی حال ہے چلیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں درون شیر مندر میں جہاں ہے پراچین شیولنگ اور جہاں نباس کرتے تھے درونہ چارے پانچ ہزار ورش پرانا ہے یہ مندر اس شیولنگ کی ستھابنا مہابارت کال میں ہوئی درونہ چارے دوارہ کہا جاتا ہے درونہ چارے یہیں پر اپنے پریوار کے ساتھ رہتے تھے شیو بھگتوں کے لئے ساون ہوتا ہے بہت ہی سپیشل ساون میں شیو کو جل چڑھانا بہت ہی کلیانکاری ہوتا ہے تو آئیے چلتے ہیں مندر کے اندر گرب گری میں جہاں پر ستھ ہے مہادیو کا ایک تجسوی شیولنگ جسے درونہ چارے نے سویم ستھاپید کیا تھا یہ شیولنگ پریتھوی میں اندر کی اور اُبھرا ہوا ہے اوم نمش شیوائے اوم نمش شیوائے اوم نمش شیوائے ہنڈے جی نے ہمیں انومتی دی تو ہم یہاں پر اندر استجسوی شیولنگ کی تصویریں نکال سکے آپ بھی درشن کیجئے ہر ہر مہادے یہاں درشن کے لئے بہت سے لوگ پنجاب سے آئے ہوئے ہیں یہاں مجھے بہت سے لوگوں نے بتایا کہ وہ لوگ پچھلے کئی ورشوں سے شیب باری میں درشن کے لئے آ رہے ہیں یہ ستھان بہت سے سنت ماتماؤں کی تبوس تھلی رہی یہ جو چھوٹے چھوٹے مندر آپ سب دیکھ رہے ہیں یہ سب انہی کی سمادیاں ہیں یہاں ماننے تا ہے کہ درونہ چارے کی پتری یاتی کے ساتھ کھیلنے آتے تھے مہادے بالک روپ دھارن کر کر کہا جاتا ہے کہ یاتی نے اپنے پتا سے ایک دن پوچھ لیا کہ وہ روج صبح کہاں چلے جاتے ہیں تو درونہ چارے نے بتایا کہ میں ہمالے پربت پر مہادے کے درشن کو جاتا ہوں تو جب اس نے بھی کہا کہ مجھے بھی جانا ہے تو درونہ چارے نے ان سے کہا کہ ابھی تم اوم نمش شیوائے کا جاب کرو میں ایک دن تمہیں لے جاؤں گا اور وہ لڑکی روج پتا کے جانے کے بعد اوم نمش شیوائے کا جاب کرنے لگی اور ایک مہادے نے دیکھا کہ ایک ننی سی بالی کا مجھے پکار رہی ہے اب اسے کیا دے سکتے ہیں اسے تو کوئی اچھا ہی نہیں ہے اس لئے مہادے وہاں اس کے ساتھ کھیلنے بالک روپ میں آگئے جب مہادے روز کھیلنے آنے لگے تو درونہ چارے کے پتر اشوت ہامانے پتا کو بتا دیا کہ ایک انجان بالک روز کھیلنے آتا ہے آپ کے جانے کے بعد اور آپ کے آنے سے پہلے وہ چلا جاتا ہے درونہ چارے تھوڑے سے پریشان ہوئے اور انہوں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ وہ آدھے رستے سے ہی لوٹ آئیں گے جمالے نہیں جائیں گے اور جب واپس آئے تو دیکھا مہادے کو بالک روپ میں اور اچمبت رہ گئے یہ دیکھ کر کہ مہادے سویم ان کے آشرم میں بالک روپ میں آ رہے ہیں اور پھر مہادے نے اپنے موز روپ میں آ کر دیا اس تھان کو ایسا وردان کہتے ہیں شب باری کے میلے میں مہادے ہر ورش یہاں کسی نہ کسی روپ میں درشن دیتے ہیں ہر ہر مہادے یہ ہے شب باری کا ون جو ہے درون ون کہا جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی بھی وقتی لپڑی کاٹ کر گھر نہیں لے جاتا یہ لپڑی کے اول سنسکار کے ہی کام آتی ہے شمشان بھومی میں ہی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی کلاکاری بیلوں نے پیڑوں پر چڑھ کر کری ہوئی ہے بہت ہی وجتر سی کلاکاری یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے ناگ لپٹے ہوئے ہیں پیڑوں سے ہر ہر مہادے چلیے دوستو ملتے ہیں اب کسی نئے جگہ پر انکہی کانیوں کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل نہ بھولیں سوست رہیں مست رہیں ہر ہر مہادے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں گے